آزادی صحافت پر ایک اور حملہ 24 نیوز کی آواز دبانے کی ایک اور کوشش اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی پر تائنات پولیس اہلکاروں نے 24 نیوز کے صحافی احتشان کیانی کو گرفتار کر لیا صحافی احتشان کیانی کو پولیس میں تھانہ رمنا منتقل کر دیا صحافی احتشان کیانی مریم نواز کی پیشی کی کورش کے لیے ہائی کورٹ پہنچے تھے جہاں انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا تو آپ کو بتا رہے ہیں آزادی صحافت پر ایک اور حملہ کیا گیا ہے 24 نیوز کی آواز دبانے کی ایک اور کوشش اسلام آباد ہائی کورٹ پیس سیکیورٹی پر تائنات پولیس اہلکاروں نے 24 نیوز کے صحافی احتشان کیانی کو گرفتار کر لیا صحافی احتشان کیانی کو پولیس نے تھانہ رمنا منتقل کر دیا صحافی احتشان کیانی مریم نواز کی پیشی کی کورش کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گئے آپ کو بتاتے ہیں سالیں کہ صحافی احتشان کیانی کو گرفتار کیا گیا تشدد کیا گیا آزادی صحافت پر ایک اور حملہ کیا گیا 24 نیوز کی آواز دبانے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی پر تائنات پولیس اہلکاروں نے 24 نیوز کے صحافی احتشان کیانی کو گرفتار کر لیا صحافی احتشان کیانی کو پولیس نے تھانہ رمنا منتقل کر دیا صحافی اعتشام کے آنی مریم نباز کی پیشی کی کوریج کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گئے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بخاری صاحب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ صحافت پر حملہ کیا گیا ہے دیکھئے یہ اس بات سے ایک بات اور بہت ماضح ہو جاتی ہے کہ حکومت کی اپنی ناہلی ان کی بیڈ گورننس بیڈ پروفرمنس اس کو چھپانے کے لیے اب وہ میڈیا کی آواز دبا کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی برائیاں یا ان کی کمیاں ان کی خامیاں عمام الناس تک نہ پہنچیں یہ وہ تھرڈ کلاس کھٹکنڈے ہیں جو ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ ملٹری ڈکٹیٹرز جو ہوتے تھے وہ استعمال کیا کرتے تھے لیکن یہ عمران خان صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں یہ سیویلین اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں لیکن ان کی حرکات میڈیا کے حوالے سے ساری وہی ہیں جو فوجی ڈکٹیٹروں کی ہوا کھٹی تھی لیکن یہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس سے ان کا کوئی فائدہ تو خیر ہونے نہیں جا رہا لیکن جس قسم کی لانتان پوری دنیا میں اور اس وقت پورے ملک میں ان کے اوپر ہو رہی ہے اس کا انہیں اندازہ لگانا چاہیے ان کے وہ جو سو کالڈ ایک پوری کی پوری فوج ہے ترجمانوں کی انہیں بتانا چاہیے کہ جو ہندگرے استعمال کیے جا رہے ہیں میڈیا کو گیک کرنے کے لیے میڈیا کی آواز دبانے کے لیے اس سے ان کی پورے دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے کیا کہتی ہیں میرے خیال سے عمران خان کے پاس نہ وقت پڑھنے کا نہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں وہ صرف ایک وشیت ترکل میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میڈیا کی آواز آپ دبا دیں گے تو آپ کی ساری برائیاں جو ہیں وہ چھپی رہ جائیں گی میرے خیال سے ان کی یہ بھی خواہج جو ہے وہ بہت جلد دم توڑنے والی ہے اس لیے کہ میڈیا کو ماضی میں بھی گیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے کبھی نہیں کوئی کامیاب نہیں ہوا اور نہ ہی یہ کوشش کامیاب ہوگی اب یہ اس طرح کہ جو ہتکنڈے ہے جس کا مظہرہ آج انہوں نے کیا ہے کہ ایک رپورٹر جو کوٹ کا رپورٹر ہے جس کو پورا عملہ کوٹ کا جانتا ہے اس کو وہاں کی مقامی پولیس جانتی ہے اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک جو ہے یہ ان کی بہت بہتی گھٹیا سوچ کی نمائندگی کرتا ہے چیک ہے بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا مرتضی صلنگی صاحب نے ہمیں جوائن کے ہے مرتضی صلنگی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے مرتضی صاحب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آزاد یہ صحافت پر حملہ کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی 24 نیوز پر بھی حملے کیے گئے اس کے علاوہ مختلف دیگر چینلز ہیں ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں صاحبیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس عوالے سے جو سب سے پہلے تو جو کچھ آج شام کیانی کے ساتھ ہوا ہے میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے پاکستان نے اظہار رائے کی آزادی اور آزادی صحافت پر حملوں کا جو کہ پچھلے انتخابات سے پہلے شروع ہوا تھا اور اب بھی جاری ہے آج شام کیانی کے ساتھ ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بلال فاروقی کو کس طریقے سے کراچی میں اٹھا کے لے گئے کس طرح سے کچھ اور سہاسیوں کے خلاف پرچے ہوئے سارالم کے خلاف ہوا آپ نے دیکھا کہ سطور کے خلاف ہوا آج ادالت کھلی ادالت مروپ میں مارشلہ نہیں ہے لیکن عملا ایک مارشلہ کا ماحول بنا دیا گیا ہے اور اب جب کہ یہ آل پارٹیز کانفنس ہوئی ہے اور پاکستان دیموکریٹک مومنٹ اتحاد وجود میں آیا ہے اور اس کی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے بلکل سستائی حد کندوں پر اتر آئی ہے اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ جو تلخی ایام ہیں یہ ابھی اور بڑھے گی اور اور بھی مزید حملے ہوں گے یہ انتحان ہے پاکستان میں ان جیجز کے لیے اور ان ادریہ کے ارکان کے لیے جو اب بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے حکرانی ہونی چاہیے تو وہ ان پولس والوں کو بلا کر ان سے پوچھیں تو ان کو ہدایات اس طرح کی ٹس نے دی تھی یقینی طور پر اس کا پتہ لگانا چاہیے کیونکہ پولس اس طرح کی جو یہ جو پوچھ ہوا ہے یہ گنڈا گردی اس طرح کی گنڈا گردی اور تشدد یہ بغیر احکامات کے نہیں ہوتا خود بخود یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے تو میں ایک طرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلسل ہے مسلسل سینسرشپ کا زمانہ ہے چینل ٹوٹی فور بند ہے بہت سارے چینل پر پابندی ہے کل ہمارے ثابت گورنر ہم نے دیکھا محمد زبیر پرائم ٹائم آٹھ بجے کے شو میں کاشف حباسی کے انہوں نے جب بلوچستان حکومت کی ڈسمیشل کی بات کی تو ان کی بات جو ہے وہ خاموش کرا دی گئی نیوٹ کر دیا گیا اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ کل عارف نزادی صاحب کے پروگرام کے اندر جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ چینل جو ہے وہ عبدالقادر بلوچ صاحب جو ہے تو وہ ان کو خاموش کیا گیا تو یہ ایک تسلسل ہے آپ یہ دیکھویں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں اضافہ آئے گا ضرورت سے اس بات کی ہے کہ جو صاحب کی ہیں وہ متحدوں اور اس طرح سے جو حملے ہیں جو غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں ان کے خلاف یہ ہے وہ کھڑے ہوں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو ایک غیر آئینی ہتکنڈے سستائی ہتکنڈے جو استعمال ہو رہے ہیں ان کا مقابلہ کریں ٹھیک ہے مرتضی صاحب آپ ہمارے صاحب موجود رہیے گا نبی چودی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو شاملے گفتگو کرتے ہیں چودی صاحب بہت شکریہ چودی صاحب بتائیے گا ہمیشہ 24 نیوز کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیا ہمارا قصور صرف یہ ہی ہے کہ ہم سیچ کو سیچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں یہ بالکل یہ حکومت جو سیائی ہے تو یہ تو انہوں نے تیع کر لیا ہے کہ میڈیا کو بحیثت ادارہ نشانہ بنانا ہے اور انہوں نے اپنے ان عزائم کو کبھی چھپایا نہیں ہے ان کے جو پہلے وزیر اطلاع سے جو کئی پارٹی ہیں بدل جو کسی خانہ مدودی نے کہا جاتا ہے انہوں نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ میڈیا کے مطالق ہماری پالسی کیا ہوگی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے سر پر آئیں گے مین سٹرین کے جو چینلز ہیں ان کے خلاف پر آتے جانا کرنے کے لیے ریاضی خرچے کے اندر پر سوچل بیڈیا سیل بھی منائے گئے ایک کمپین لانچ کی گئی اور جو چینلز سچ بولتے ہیں اور سچ دکھاتے ہیں ظاہر ہے میڈیا تو تو کام ہی یہ ہے پاؤں کو حقائق سے آگاہ رکھنا کی صورتحال سے جو اس نظام کے مطابق مصمت خبریں مصمت خبریں جو یہ نظام سمجھتا ہے وہ پیش نہیں کرتے وہ ان کو ظہر لگتے ہیں انہا کہ یہ ان کے فائدے کے لیے ہیں یہ ملک کو جس سمت میں لے کے جا رہے ہیں حالات آنے والے دنوں میں جتنے خراب ہونے جا رہے ہیں اس کا تصور کی حدود ہے جو سیاسی تذہرکار ہیں جو باشور لوگ ہیں ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اثر بہت بڑا بہران ہر حوالے تھے معاشی طور پر ملک کو انہوں نے کلاش کر دیا ہے اور دینے نگین کر دیا ہے عالمی طاقتوں کے کشمیر والا معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا اور بہت سارے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں ملک کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نشاندہ ہی کرنے ہی کنجش کرتا ہے اس کی بات سننے کی بجائے اسے نشانہ عبرت بنانے کوش کی جاتی ہے چینل ٹی ٹی فور نے ہمیشہ سچی خبریں دیں بروقت خبریں دیں اس لیے یہ ان کی آنکوں میں زیادہ کھٹکتا ہے آج عالم یہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے جو مالک ہیں وہ بغیر کسی قصور کے بغیر کسی وجہ کے اب دو سو دن ہونے بارے وہ اندر ہیں کمال ہو گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مقلعہ کی تمام پری تنظیمیں جو ہیں پاکستان پار کانسل سپریم گورٹ بار پنسیوشن لاور آئی کورٹ بار سندھ آئی کورٹ بار پشاور آئی کورٹ بار کلوچستان آئی کورٹ بار بلکہ ازلی جو مقلعہ کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس بات کروینز ہیں انتہائی بودا کیسے وہ بھی اندر ہیں جو اچھا ہم کہنے کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے یہ بنیادی طور پر ایک پیغام ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم میڈیا پر مزید سختی کریں گے سختی یہ درمیت نہیں ہوگی کہ آیا کیبل کا سویچ کھینج دیا اور وہاں سے آپ بند کرا دیا ٹیمرہ سے آپ کو نوٹس دلا دیا کوئی پیشاور اور کوئی انٹی ٹیروریزم کی جو دفاعات ہیں وہ لگا دی گئیں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پولیس یا ایف آئی یا انٹی نارکوٹس بھی میں تو سمجھتا ہوں جتا بروٹریس کو استعمال کرے جا رہا ہے یہ سارے ہر بھی استعمال کریں گے تو اب یہ ہمیں تو بڑا نظر آگیا ہے لیکن ظاہر ہے ہم بھی کلم کے سپاہی ہیں اور اس ملک کے شہری ہیں پاکستان سے ہمیں محبت ہے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کے اندر وہی مثالی معاشرہ قائم کرنا ہے جس کا ساتھ اس کے بانے آنے دیکھا تھا تو اس لیے ہم پوری ہمد سے پورے عظم سے پوری استقامل کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے ہفترانوں کا مقابلہ کریں گے اور بات ہوئی ہے کہ جو لائک مائنڈیڈ شعافی ہیں اور لائک مائنڈیڈ شعاصددان ہیں ان کو ایک طرف ہو کے اب بڑا فوکس ہو جانا چاہیے پاکستان میں اب پولیٹیکل دوائلمنٹ شروع ہو گئی ہے بڑی تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں گانے والے کروں گے یہ معاملہ آگے بڑے گا تو ہم سب کو ایک ہو کے پاکستان کو بچانے کے جو آئین کے جو بالہ دستی ہے اس کے لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا ریاست کے جو ستون ہیں ان کو طاقت فرام کرنے کے لیے ہم نے ججوں کی فاضت کرنی ہے ججوں نے ہماری فاضت کرنی ہے ہم نے پریس ریڈم کی فاضت کرنی ہے پریس ریڈم نے ہماری اور عوام کی فاضت کرنی ہے ہم نے مکننہ کی فاضت کرنی ہے ٹھیک ہے نوی چودی صاحب بہت شکریہ مرتضی سولنگی صاحب مارسد موجود تھے سلیم بخاری صاحب موجود تھے اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے بہت شکریہ آپ تینوں